سپیکر صاحب آج ایک مہینہ اور میرے خیال میں کوئی دس دن کا عرصہ ہو گیا ہے اسمبلی کے سیشن کو اور آج آخری دن ہے اور آج یہ ایوڈ لائک تو ٹیک دس اپوچنٹی جو ہمارے ایم ایل ایز ہیں اونرابل ایم ایل ایز اور خاص کر اپوزشن کے ٹو کمپلیمنٹ دیم کی بہت ہی اچھی طرح اور بہت ہی سنجیدگی سے انہوں نے نہ صرف اپنے علاقے کے مسائل بلکہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ہے جو ہماری سب سے بڑی سمسیہ ہے جو مکشمیر کو لے کے حالات کو لے کے اس کا یہاں بخوبی ذکر کیا بخوبی ان مسئلے کو یہاں اٹھایا اور اس کے لئے ایوڈ لائک تو کمپلیمنٹ دیم یہاں آپ نے اور ڈیپٹی سپیکر صاحب نے بہت ہی اچھی طرح سے اور بہت ہی صبر و تحمل سے سب کو سنا موقع دیا اور ان سپائٹ آف آل آپ نے اپنا جو ہے صبر کا پیمانہ برابر رکھا اس کو کھویا نہیں میں آپ کی بھی بہت شکر گزار ہوں ڈیپٹی سپیکر صاحب کی بھی بہت شکر گزار ہوں خاص کر جو ہمارا سٹاف اسمبلی کا کیونکہ کافی دیر تک ہمارا بجٹ کے دوران ہاؤس چلتا رہا رات کو دس ساڑھے دس گیرہ بجے تک چلتا رہا اور یہ لوگ یہاں بیٹھے رہے دیر دیر تک اور سنتے رہے میں ان کو بھی کمپلیمنٹ کرنا چاہتی ہوں سپیکر صاحب مفتی صاحب بار بار کہتے تھے کی ڈیموکریسی is a battle of ideas یعنی خیالات کی جنگ ہے اور میرے مجھے نہیں معلوم کی زندگی میں میں ان سے بڑا کوئی ڈیموکریسی میں جس کا اتنا زیادہ بروسہ ہو کی فار ہیم اٹ ووز ایک بک آف فیت کی جو جمہوری نظام ہے ان کے لیے ان کا فیت کا مسئلہ تھا یہ اتنا زیادہ بروسہ کرتے تھے اور ہمیشہ کہتے تھے کہ جیسے بٹو صاحب نے کہا ہے کہ ہندوستان اپنے جمہوری شور و گل سے زندہ ہے ترقی کر رہا ہے تو مفتی صاحب بھی کہتے تھے بار بار کی اس ملک کی جو طاقت ہے وہی جمہوریت ہے اور شاید جمہور کشمیر کی کمزوری جو رہی وہ یہی رہی کہ ہمارے یہاں جمہوریت اتنی اچھی طرح سے نہیں پنپی جتنے کی پورے ملک کے اندر پنپی ہے اور یہی وجہ ہے کہ مفتی صاحب نے اپنی ساری زندگی ایک متبادل ایک اپوزشن پلیٹ فارم کرنے کے لیے صرف کی اور آج مجھے خوشی ہے کہ آج وہ متبادل یہاں پر ہے آج ہم یہاں ہیں تو نیشنل کانفرنس وہاں ہے کل نیشنل کانفرنس یہاں تھی تو ہم وہاں ہے ایک ریجنل اپوزشن فارس بن گیا ہے جس کی وجہ سے جو جمہوری نظام کا جو پورا جو اس کا جو لوگی لباب ہے وہ پورا کمپلیٹ ہو گئے otherwise there used to be some kind of vacuum جب کانگرس کی سرکار تھی تو کانگرس ہی کھالی تھی اس وقت اپوزشن کہیں نہیں تھی اس وقت نیشنل کانفرنس جو تھی وہ کسی اور راستے پہ تھی کوئی اور ان کا اپنا اس وقت ایجنڈا تھا اور پھر جب نیشنل کانفرنس کی سرکار بنی تو بلکل ہی جو ہے اپوزشن نہیں تھی کانگرس بلکل اس میں جو ہے بلکل مارجنلائز ہو گئی جس کے لیے اگین مفتی صاحب نے بہت زندگی گزاری کہ اس کو بھی ایک فارمیڈیبل فورس بنایا جائے اور بنا بھی دیا تو آج ہم نے پچھلے ایک سوا مہینے سے ہم اسی کی ایک جھلک دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک جمہوری نظام میں اپوزشن کا رول بہت ہی زیادہ کنسٹرکٹو ہوتا ہے اور میں نے دیکھا کہ یہاں جس طرح سے بدقسمتی ہے ہمارے مسائل بہت ہیں اس وقت سچویشن جو ہے اچھی نہیں ہے پرسوں کا حملہ ابھی جس میں ہمارے کئی لوگ جو ہیں اس میں جان بھاک ہوئے بہت برا ہوا پر جس طرح سے یہاں پر ان مدوں کی اوپر بات ہوئی میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارا سب سے بڑا ٹریبیوٹ ہے جو لوگ ہمیں چنتے ہیں جو لوگ ہمیں یہاں بیجتے ہیں ان لوگوں کے لئے سب سے بڑا ٹریبیوٹ ہے جس طرح سے یہاں بحث ہوئی روز مرا کی جو پرابلمز ہیں اس کے اوپر بھی بحث ہوگی یہاں پر جن کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ہیں جیسا کہ تھاریگامی صاحب نے گورننس کی بات کی تو گورننس کی بات ابھی اتنا بڑا ایم او یو سائن کر کے آگئے ہمارے فینانس منسٹر ڈسکوز تو وہ ہونا چاہیے تھا پر برقسمتی سے ڈسکوز ہے کہ آج کرنگر میں کوئی ایک دو جو ہے ملٹنٹ گس گئے ہیں تو ان کی جو اتنی بڑی بات کر کے ہیں اور پہلی بار جمہور کشمیر کی ہسٹری میں اس قسم کا کوئی اقدام اٹھایا گیا پہلی بار جمہور کشمیر کی ہسٹری میں ہم نے کئی ایسے لاز آپ لوگوں نے یہاں جس کے لئے ایوڈ لائک تو کمپلیمنٹ یو پاس کیے پہاڑی ریزرویشن آج تک کبھی نہیں ہوا ہے اسی طرح جو پورست آف پور جو گریب میں سے گریب تر طبقہ ہے ان کے لئے ریزرویشن ہونا یہ پہلے کبھی نہیں ہوا بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں آج آپ دیکھتے ہیں سری نگر سے لے کے آپ جائیے پورا کازی گھن تک تو میرے خیال میں کوئی پانچ چھ دن میں آپ ایک گھنٹے میں پورا وہ ڈسٹنس ٹرابل کریں گے کیونکہ کتنی اچھی سڑکے بن رہی ہیں آپ کے فلائی آور پہ دن رات کام چل رہا ہے آپ کے باقی جو ہیں تعمیراتی کام چل رہے ہیں بدقسمتی سے جس مسئلے ہم کو جگڑا ہوا ہے وہ ہمیں کسی اور چیز کی طرف دیکھنے کا موقع ہی نہیں دیتا ہے اس لئے میرا یہ کہنا ہے کہ میں جو ہمارا یہ سیشن رہا بہت فروٹ فل رہا بہت پروڈکٹیو رہا اس میں عمر صاحب بھی پورا یہاں بیٹھے رہے اور جو میں کہتی ہوں جو ہمارے یہاں ایمیلے ستھ شرمہ جی نے بھی کہا کہ اس سے نیچرلی انکریجمنٹ ملتی ہے جو ہمارے نئے نئے ایمیلے آگئے ہیں وہ بھی تعریف کے قابل ہے اور میں یہاں مفتی صاحب کا پھر یہ ذکر کروں گی کہ انہوں نے جمہوریت کو زندہ رکھنے کے لئے جمہوریت کی ریزلٹ کے سامنے سر کھم کرنے کے لئے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا اور کوشش یہ تھی کہ اتنا بڑا فیصلہ لے کہ اتنے بڑے لیڈر کے ساتھ جا کے ہم شاید یہ جو سمسیا ہے جس کا ہم پچھلے سب آمینے سے ذکر کر رہے ہیں اس کا کوئی حل ڈون پائیں گے آج بدقسمتی سے کچھ میڈیا ہاؤسز نے ایسا ماحول بنایا ہے کہ باتچیت کی بات کرنا ہی انٹی نیشنل سمجھا جاتا ہے کہ ایک طرف سے ہم کہتے ہیں کہ جتنے بھی ملٹنٹ آتے ہیں یا آئے ہیں جو کل بھی ملٹنٹ مہاں مارے گئے وہ پاکستان کے ہیں دوسری طرف سے جب ہم ہی لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بات کرو کیوں بیجتے ہیں وہ یہ ملٹنٹ ایک شورنس لی تھی اپنے ٹائم میں کہ اب ہم انفلٹریشن نہیں کریں گے پاکستان کی زمین کو ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے کبھی کسی نے اس وقت کوئی انٹی نیشنل بات نہیں ہوتی تھی آج جب آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کیونکہ ہم لوگ جمہو کشمیر کے لوگ پس گئے ہیں کل بھی بارڈر پہ ایک عورت ماری گئی کل بھی ہمارے کوئی میرے خیال میں پانچ سات جو ہیں لوگ اس انکاؤنٹر میں مارے گئے جو حملہ ہوا وہاں سنجوا میں اور آج دوسرا چل رہا ہے وہاں بھی ہمارا ایک سی آر پی ایف کا جوان وہ بھی شہید ہو گیا تو اگر ہم لوگ نہیں کہیں گے بات چیت کرو تو کون کہے گا بیہار کا تو کوئی نہیں کہے گا پنجاب کا تو کوئی نہیں کہے گا حالانکہ آج بھی میں اکبار میں پڑھ رہی تھی شہر اڈیسا میں کوئی کانفرنس ہوئی ہے اور اس ماحول میں جبکہ بات چیت کا نام لینا ہی انٹی نیشنل سمجھا جاتا ہے وہاں پر اس ملک کے کئی لوگ ملے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنا ہوگی تعلقات بہتر منانے پڑیں گے مجھے معلوم ہے شام کو محبوبہ مفتی انٹی نیشنل کیوں کیونکہ وہ کہتی ہے کہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو مرنے دو بارڈر پہ مرنے دو فیدائین اٹیکس میں مرنے دو مگر پاکستان کے ساتھ بات چیت کی بات مت کرو یہ کون کہے گا یہ کون سا لیڈر ہوگا جمہو کشمیر کا جو یہ کہے گا کہ ہمارے لوگوں کو دن رات مرتے رہے شہید ہوتے رہے بارڈروم پہ ہمارے فوج ہمارے سیویلین شہید ہوتے رہے اندر بھئی آرمی نے کیا کی آرمی کیا کرتی جب کوئی فیدائین اپنی جان کو وہ اپنے اس میں لے کے چلتا ہو کہ مجھے مرنا اور مارنا ہے تو اس میں تو کوئی there is no full proof security against that کہ آپ جب ہم مرنے کیلئے آتے ہیں مارنے کیلئے آتے ہیں تو اس میں کیا کرے گے ابھی آج وہ چلے گے پہلے ان کو سی آر پی اپنے پہلے کہیں فائر کر کے ہوا میں بھگا دیا اور دوسری طرف سے وہ لوگ آ گئے کہیں اور گز گئے تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مفتی صاحب نے جس مقصد کے لیے کہا جس باتشیت کے لیے بات کہیں اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کتنی قربانیاں دیں گے ہم کب تک ہم لوگ پستے رہیں گے اس یہ جو یہ جو آپس کی جو جنگ چل رہی ہے ٹینکیں لے جاؤ وہاں سے بھی آ رہی ہیں یہاں سے بھی آ رہی ہیں مرنے دو مر رہے ہیں پھر ہم جا کے جو ہیں پھول چڑھائیں گے ان کو گریب بچے تھے وہ بچارے وہاں سے کپوارہ سے یہاں آئے تھے اپنے یہاں پر جمعوں میں کام کر رہے تھے یہاں بھی ان کی اب آج آج موسم خراب ہے ان کی دیڈ باڈیز ان کے تابوت میں ان کی دیڈ باڈیز پہنچ جائیں گی تو آخر کب تک میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں مجھے خوشی ہے کہ اس میں اپوزشن بھی بار بار یہ بات کہتی ہے ہمیں اس بات سے کترانا نہیں چاہیے فاروق عبداللہ نیشنل سی ایم کیونکہ وہ کہہ رہی ہے پاکستان سے بات کرو جمہو کشمیر میں بات کرو کیونکہ بات چیت کے علاوہ کچھ نہیں ہے جنگیں تو ہم بہت لڑ چکے ہیں نائنٹین فارٹی سیون سے لے کے آج تک ہم نے کئی جنگیں لڑی ہیں اور جیتی ہیں تمام جنگیں چاہے سکسٹی فائیو ہو سیونٹی ون کا وار ہو چاہے کرگل کا وار ہو مگر اس کے باوجود بھی ہماری پرابلم تو دور نہیں ہوئی اور آج تو جنگ کرنے کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے جنگ is no option war is no option for us ایک ہی آپشن ہے وہ بات چیت ہے چاہے آج کریں کل کریں پرسوں کریں بات چیت کے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں کیونکہ ہمارے لوگ ہمارے لوگ مر رہے ہیں ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں چاہے وہ ہمارا آرمی کا جمان ہو چاہے سی آر پی ایف ہو چاہے پولیس ہو چاہے سیبلین ہو اس لئے مجھے خوشی ہے کہ پچھلے دنوں یہاں جتنی بھی بحث رہی اس میں بات چیت کی بات ہوئی اور کھل کے سب نے بات کہی اور میں سپیکر صاحب آپ کی بہت شکر گزار ہو اور ڈیپٹی سپیکر آپ نے بہت کمال کر دیا کیا کہیں آپ نے تو پورا جو ہے اس میں سپیکر صاحب کا ساتھ دیکھے اور یہ بھی صحیح ہے کہ سپیکر صاحب کی ماتھے پہ کبھی شکر نہیں دیکھی ہم نے چاہے جتنا بھی وہاں سے جمعورہ بنتا گیا ویل میں آتے گئے لوگ but you know he tried to deal with the situation in a very very graceful manner اور یہاں میڈیا کے لوگ میڈیا سے جب میں میڈیا کی بات کرتی ہوں تو میں سب میڈیا کی بات نہیں کرتی ہوں میں کچھ گنے چنے چینلز کی بات کرتی ہوں جن کے لیے بات چیت کا بات کرنا ہی انٹی نیشنل ہو جاتا ہے جیسے ہمارے جو واجبائی صاحب جو پاکستان چلے گئے لاہور چلے گئے تو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ اگر آج وہ لاہور بس لے کے چلے جاتے تو یہ لوگ ان کو کیا پکارتے کس نام سے پکارتے اگر وہ انسانیت کی اندر بات چیت کی بات کرتے پاکستان کے ساتھ جمہور کشمیر کے لوگوں کے ساتھ تو وہ میڈیا کے ہاؤسز ان کی اس بات چیت کو کیا کہتے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کچھ ٹی آر پیز کے لیے اپنے وہ ویورشپ بڑھانے کے لیے ہمارے ریاست کا استعمال کیا جاتا ہے ان لوگوں کو یہ بالکل احساس نہیں ہے کہ اس سال پھر ہمارا جو ہے ٹورس سیزن شروع ہو رہا ہے مگر اس کے باوجود جو ڈیبیٹس ہوتے ہیں وہ ہاتھی وحیات قسم کی ڈیبیٹس ہوتے ہیں کچھ چینلز پہ پتہ نہیں کیسے کیسے کشمیر سے لوگوں کو پکڑ کے لاتے ہیں جس کو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ان کو شاید ان کے محلے والے بھی نہیں جانتے ہیں صرف ان کو اس لیے لائے جاتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ تلخ کلامی کرتے ہیں سب سے بڑی گالی وہ ہندوستان کو دیتے ہیں سب سے برا بلا وہ کہتے ہیں اور پھر ان کو جواب دینے کے لیے وہاں سے بھی ایسے لوگوں کو چنا جاتا ہے جو وہاں سے آکے پھر ان کو گالی دیتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک اور ریاست کے لوگ ایک دوسرے کے نزدیک آنے کے بجائے اور دور ہوتے جا رہے ہیں تو اس لیے میری گزارش ہے مہتبانہ گزارش ہے میڈیا کے ان لوگوں سے بھی جنہوں نے جمہور کشمیر کو اس وقت اپنا وہ بنایا ہے بلکل وہ تندور میں روٹیا سیکھنے کے برابر بنایا ہوا ہے ان سے بھی میری گزارش ہے کہ ایسا مت کیجئے یہ جمہور کشمیر کے حتمیں نہیں ہیں یہ ملک کے حتمیں نہیں ہیں جتنا آپ اس بات کو زیادہ اچھا لوگے جتنا آپ جمہور کشمیر کے لوگوں کو اور ملک کے لوگوں کو ٹیلی ویجن پہ شام کو آپس میں زیادہ لڑاؤ گے اتنا آپ جمہور کشمیر کے لوگوں کو اس ملک سے دور کرتے جا رہے ہیں تو پھر سے ایک بار سپیکر صاحب آپ کو مائی آل کامپلیمنٹس ٹو یا انٹو دو ڈیپیٹی سپیکر یہ ہاؤس چلانے کے لئے اور یہاں جو ہمارے سٹاف کے لوگ ہیں میڈیا کے لوگ ہیں کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے میڈیا سے جنرل میں کہ انہوں نے کسی کو کم کاوریج دی یا کسی کو زیادہ دی بہت اچھا اور ہمارے سکیورٹی کے لوگ اس بار ان کو زیادہ کشتی بھی کچھ کبھی کبھی کرنی پڑی اپوزشن کو تھوڑا سا پیچھے رکھنے کے لئے بٹ آئی وڈ اگین لائک ٹو تھانک ایوری بڑی اور خاص کر ہمارے ویری صاحب ہی وز دیئر آل دی ٹیم جب میں نہیں رہی انہوں نے بہت اچھی طرح سے نبایا اور پھر سے ایک بار اپنے جو ہمارے جو سارے امیل ایز یہاں کے وہاں کے ان کو کمپلیمنٹ فور دیئر یو نو ایکسلنٹ پرفارمنس ان دیس سیشن تھانکیو سو مچ شکریہ